بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو میں نے آپ کو گوڈ نیوز دینی ہے یہ بہت بڑی نیوز ہے تو جو سکون سے دیکھتے ہیں ویڈیو اور جو سمجھتے ہیں اس بات کو اور جنہوں نے اس کو فالو کرنا ہے انہیں کامیابی ضرور ملے گی میں یہ بات کر سکتا ہوں آنے والی ویڈیوز کے لیے کیونکہ اب نیا نظام آنے والا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اب مس نہ کریں اس چیزوں کو بہت ہی آپ کو ایک چیز میں دینے لگا ہوں یہ بہت بڑا انام ہے آپ لوگوں کے لیے جب کوئی مل جائے گا آپ نے فالو کرنا ہے نمبر ایک وہ یہ کینیڈا کا جو امیگریشن ہے اس نے نیو لیول سیٹ کر دیئے ہیں اور یہ سیٹ جو کیے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ میں نے کہا کہ تین سال تک ہم ایک چیز کو چلائیں گے جہاں پر تقریباً سالے بارہ لکھ لوگوں جائیں گے دنیا بھر سے تو یہ میں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ میرے دماغ میں آتا تھا اور میں نے کئی ویڈیوز میں میں نے بات کی لیکن اب جو ہے الحمدللہ آپ کو میں ایک خبر تو یہ دے دوں کہ دو ہزار اکیس کے اندر چار لاکھ ایک ہزار افراد کا جو ٹارگٹ تھا وہ چار لاکھ پانچ ہزار پر جا کے کلوز ہوا ہے یہ ہمارے سے پس خبر آگئی اس کے بعد مزید جو ہم آپ اس نوٹفیکیشنز آئی ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے جو کہ اب پبلک ڈومین آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دو ہزار بائس کے لیے ہم کو بتایا گیا تھا کہ ہم لیں گے چار لاکھ گیارہ ہزار میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہی کوڈ کیا ہوا ہے آپ سن سکتے ہیں لیکن چار لاکھ گیارہ ہزار کو نہیں لیا جائے گا اب جو نئی لیول تیہ ہوئی ہے اس کے مطابق چار لاکھ اکتیس ہزار چھ سک پنتالیس افراد کو لیا جائے گا اب دو ہزار بائس کے اندر پی آر کے پروگرام کے اندر جو لیے جائے گا یعنی کہ ایک سال کے اندر یہ لوگ جائیں گے اس سال کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو دو ہزار تیس ہے جس کے لئے اپنے میں نے کہا دیا کہ چار لاکھ اکیس ہزار افراد کا آرگٹ ہے اب وہ ہے چار لاکھ سنتالیس ہزار پچپن افراد کا اور اس میں اب اضافہ کر لیجئے وہ یہ ہے کہ دو ہزار تیس میں بات ختم نہیں ہوگی جو کہ میں نے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جلدی کریں ٹائم شوٹ ہے چار دو ہزار چوبیس کے اندر چار لاکھ اکاون ہزار کو مزید لیا جائے گا اور یہ نمبر کے مطابق اس کا مطلب یہ گنجائش بہت بڑی ہے اگر آپ چار لاکھ اکتیس ہزار اور جہاں تک میں نے سٹڈی کیا ہے اب ان کے سسٹم کو تو ابھی تک تقریباً تقریباً کوئی اکتیس ہزار افراد کا پی آر ہو چکا ہے دو سالوں کے اندر اور چار لاکھ اور لگا لیں چار لاکھ چار لاکھ سنتالیس ہزار چار لاکھ اکاون ہزار یہ بہت بڑا نمبر ہے آنے والے تین سالوں کے لیے اب اس میں انہوں نے لوگوں کو لینا ہے اب انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا کہ کن ملکوں سے لینا ہے انہوں نے صرف اور صرف کہا کہ میرٹ پہ لیں گے اور کبھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں پاکستان میں بھی میں نے ٹور کیا تھا میں کراچی میں میں نے کانسلنگز کی لہور میں کی اسلام آباد میں کی اب میرا اگلا دو دورہ ہوگا وہ فل پاکستان میں کور کرنے کا ہوگا تو میں کوشش کروں گا میں نے ون بائی ون کی تھی میں نے ایک سو پانچ کانسلنگز کی ہیں لیکن اب میرا نیت یہ ہے کہ میں اب بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کو ساتھ بات کروں اور ان کو تقریباً تین تین گھنڈے کے سیشن کروں تک ان کو بتاؤں کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو eligible کروا سکتے ہیں کیونکہ ہر آدمی eligible نہیں ہوتا eligible کروانا ہوتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو میں آپ کو میں سنجھانا چاہتا ہوں کہ کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے میں نے کہا eligible اگر آپ ہیں تو اچھی بات ہے اگر ہیں تو کیسے بتا چلے گا اور اگر نہیں ہیں تو کیسے کرواتے ہیں آپ eligible یہ ایک practice ہے جو ہمارا office بھی کرتا ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کرتے کیا ہیں کام کیا ہوتا ہے کام سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سی وی کو جو بھی کسی بھی شکل کی سی وی ہے رکھیں سامنے اور اس کے بعد Canada.ca کے پر جا کے آپ اپنی assessment report نکلواتے ہیں آپ کے سامنے سیرا سکور آ جائے گا آپ کے سامنے آپ کی detail آ جائے گی کہ آپ اس time کہاں stand کرتے ہیں according to your age according to your education according to your experience according to your everything آپ کی family آپ کی بیوی آپ کی بیوی کی qualifications یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ساتھ ایک profile میں آ کر آپ کے سامنے ایک report آ جائے گا جب وہ report آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ Canada offer ہے کر رہا ہے ہمارے چینل پہ وہ تمام پروگرمز موجود ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے پہلے سے میں بتا رہا ہوں لیکن آپ کو اگر سمجھ بھی نہ آئے پھر بھی آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس PNP options موجود ہیں Express entry جو رائی میں کھلے گی اسے بات کر لیں گے لیکن اگر آپ Express entry کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جن لوگوں کے پوائنٹ تقریبا 470 کے اسپاس ہیں وہ لوگ بات کر سکتے ہیں اگر 470 کا figure نہیں ہے چھوڑ دیں بات کو PNP میں آجائیں PNP میں دیکھیں کہ کون سے PNP میں کتنی score مانگا جا رہا ہے اور آپ کا اور آپ کی family کو ملا کر کیا score بن رہا ہے number one number two آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو IELTS نہیں کیا ابھی تک یا میں نے تو ابھی تک ECA نہیں کیا کوئی بات نہیں اگر آپ نے IELTS نہیں کیا تو آپ ابھی کیا کر رہے ہیں رکھئے گا کہ آپ 7 band یا 8 band یا 5 band یا 4 band پہ آ سکتے ہیں لیکن میں نے 6 کی average پکڑی ہے تو 4 سے 8 کے درمیان میں نے 6 پکڑا ہے اس کے ساتھ assessment کیجئے یہ کوئی میں ہنٹ دے رہا ہوں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ score پورا ہو رہا ہے according to specific program specific program کو نطابق یہ ہے کہ سارے پروگرام دیکھ لیجئے یعنی کہ جیتے بھی PNP's ہیں اب آپ نے پابلی مت لگائی ہے اس کے اندر filter کر دیجئے یعنی کہ آپ مان لیجئے کہ آپ minimize کر دیجئے کہ آپ کے پاس 10 میں سے کتنے options ہیں 4 ہیں 2 ہیں 1 ہے جب وہ finalize ہو جائے تو اس کے اندر دیکھئے کہ آپ کتنے point یا تو point پورے ہوں گے اگر پورے ہیں تو آپ نے انتخاب کر لیا اس PNP کا اگر پورے نہیں ہیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے کروانے ہیں پورے کروانے کے لیے دیکھیں آپ اپنی age پر نہیں کھیل سکتے آپ بولیں کہ میری number 35 ہے تو میں 25 کا ہو جاؤں یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن آپ اپنے اضافہ کیسا کر سکتے کہ آپ نے اگر یہ assume کیا تھا کہ 6 band کے اوپر میرا score 15 نمبر کم آ رہے تو آپ 7 band کی فکر کر سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ 7 band کا میں risk بھی لے لیتا ہوں اور ایک بار یا دو بار ٹائم کر لیتا ہوں تھب بھی نہیں پائے گا تو پھر آپ اپنے آپ کو for example french language کی طرف سے لے کے جا سکتے ہیں اپنی wife کے اندر اس کی جو ڈس ہے یا اس کا جو french ہے جو کچھ بھی اس میں ضافہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ document میں جا کر plus minus کے ساتھ دیکھئے گا کہ اگر یہ ہو جا تو کیا ہوگا اور اگر یہ ہو جا تو کیا ہوگا یعنی اس میں level of education بھی ہوتا ہے for example کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں نے انٹر کے آخری paper نہیں دیا تو میں انٹر کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہوں تو انٹر کاؤنٹ نہیں ہو رہا تو انٹر کاؤنٹ کروالو ابھی آپ پس ٹائم آ گیا because آج 2022 میں ہیں 2023 بھی ہے 2024 بھی ہے تین سال ہے تین سال میں اپنا ایک paper نہیں دے سکتے کیا اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو فرض کریں کہ اگر میں انٹر کرنوں کیا ہوگا یا میں graduation حاصل کرنے تو کیا ہوگا تو points کو اوپر نیچے کر کے آپ کے سامنے for example دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں کہ چار صوبے آ جائیں گے ان چار صوبوں کو آپس میں compare کیجئے not only by faces ان چاروں کی faces الگ ہوں گی میں اپنی ایک مخصوص ویڈیو کے اندر کتنا خرچہ آتا ہے ان پروگرامز کے اندر میں نے وہ خرچے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور میں آپ کو ڈھونڈ کے نکال کرنے دوں گا آپ نے خود جانا ہے لیبریڈیا آپ کے پاس ہے easy visa میں جائیے گا آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی دو ڈھائی سو ویڈیوز ہیں اس میں سے ایک ویڈیو ہوئی ہے اور recently بنائی ہے دو تین مہینے ہو گئے ہوں گے تو ان کو صرف پیسو کے اوپر ڈیسائرمت کیجئے گا اگر آپ خود کر رہے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی صوبہ دو ہزار ڈالر فیس چارج کر رہا ہے پی این پی کا کوئی فری بھی دیتا ہے کوئی پندر سو بھی لیتا ہے کوئی آٹھ سو بھی لیتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی وہاں فیس لگی ہوگی ہوگی یا وہ چینج بھی ہوتی ہوگی تو میں اس کو فکس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ کہیں آپ نے دو زر کا تھا وہ تو تین زر ہو گئی ہے وہ ہو سکتی ہے میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے آپ نے اس کو فیس کے حوالے سے کر لیجئے کمپیر نمبر ون کیونکہ ایک اسیسمنٹ آپ نے اپنی کیا ہے نا ایک اسیسمنٹ آپ اس جانے والے پروگرام میں بھی کیجئے اس کے موسم کو کمپیر کیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر آبادی کمپیر کیجئے یعنی کہ آپ نے اس کو آپس میں بھی کمپیر کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ جی فری میں جو ہے میں قبول کرلوں گا آپ کینیڈا کو اگر کینیڈا صرف کینیڈا نہیں ہے کینیڈا میں دس صوبے ہیں اس میں تیریڈریز ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ تمام کی تمام چیزوں کو آپ نے مکمل طور پر دیکھنا ہوتا ہے تب کہیں جا کے آپ کی اسیسمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے یہ تمام کام آپ کے کرنے والا ہے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو افکورس نو کاسٹ آپ فری افکورس کر سکتے ہیں لیکن یہی اسیسمنٹ والا یہی پورا پروسس اگر آپ ہمارے آفیس سے کرواتے ہیں تو پھر ظاہر سے باتیں دیویل چارج دیویل چارج سکس تھاؤزن روپیز یہ آپ کو پورا یہی کام آپ کو پورا کر کے دے دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ریپورٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر لیں گے آپ کو سمجھا بھی دیں گے بتا بھی دیں گے کہ یہ آپ کے اندر پلس ہے یہ آپ کے اندر مائنس ہے آپ اس کے لیے الیجبل ہو اور اس کے اندر اتنا خرچہ آئے گا اور آپ اگر یہ کام کر لوگے تو آپ مزید بہتری لاسکتے ہو تو وہ آپ کو اسائیمنٹ دے دے گا اور اگر آپ کمپلیٹ ہو تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا ای سی اے اور آل جمع کروا دیجئے یہ ایک ٹوٹل کاؤسٹ ہے آپ کا کیس کو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے آج ہی اور اگر آج نہیں کر سکتے پھر کب کر سکتے ہیں اس میں کتنا ڈائم لگے گا وہ بھی آپ کو انفارم کر دیا جائے گا تو یہ تمام چیزوں کے لیے آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں تو جو نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ صرف بوکنگ کے نمبر ہیں اس پر صرف اس ویڈیو گلی اس طریقہ کال کیجئے گا کہ اگر آپ کو اسیسمنٹ آفیس سے کروانی ہو اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کو میں نے پورا کھا پوری ویڈیو میں بریف کر دیا ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے کھولیے اپنی دونوں سی ویز رکھئے اپنی پوری فیملی کے سی ویز رکھئے اور اس کے بعد جو ہے اسٹارٹ کر دیجئے یہ ہم میں سے جائیں گے اس بریف کے ساتھ اس کا حصہ بن جائی ہے یہ کرنا ہے ہم نے کام جو پہنچ چکے ہیں جو ہو گئے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے اور کینیڈا جو ہے وہ کبھی بھی کوٹا نہیں بولتا لیکن کینیڈا ہمیشہ پوری دنیا سے برابر اٹھاتا ہے اس نے ایک فلپین نہیں بھرنا کہ وہاں فلپین بن جائے یا ایک انڈیا نہیں اٹھانا کہ پورا انڈیا منی انڈیا بن جائے انہوں نے ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے سب کو موقع دی جاتا ہے لیکن صرف انہی کو موقع ملے گا جو الیجبل ہوں گے جو الیجبل نہیں ہوں گے ان کو موقع نہیں ملے گا تو وہ اگر یہاں رہ جائیں تو اچھی بات ہے اگر ان کو یہ مشکل لگتا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر یہ پروسس آسان نہیں ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے اس کو آسان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کو تقریبا تقریبا ہم لوگ تو ہم یہ ڈیزرب نہیں کرتے کہ ہم غلط بات سنیں کیونکہ نہ ہم غلط بات کرنا چاہیں گے نہ سننا چاہیں گے تو اس لئے ہم کو بلوک کریں گے میں نے انانس پر پہلے میر کر دی تھی تو جو لوگ کریں گے غلط بات ان کو بلوک کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے بھی نہیں اگری ویڈیویں ملتے ہیں اللہ حافظ